موسیقی اسلام علیکم کے نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شبیر اسرائیل کا غزہ میں امدادی کاروائیاں روکنے اور جرگمالیوں کے لیے تیار ہونے کا اعلان اسرائیلی وزرعظم بنجمن نیتنیہو نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں یرگمالیوں کو ملک چھوڑنے یا امداد فرام کرنے کے لیے لڑائی میں حکمت عملی کے لحاظ سے توڑا سا تاتل کرنے پر گوھر کرے گا لیکن بینرڈ اقوامی دباو کے باوجود جنگ بندی کے مطالبے کو ایک بار پھر مسترد کر دیا غزہ کے شمال میں گنجان آباد غزہ شہر کا مواصلہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اسکریت پسندوں کے ایک کمپورڈ پر قبضہ کر لیا ہے غزہ میں کشیدگی کے پیش نظر اقوامی متحدہ کے انسانی حقوق سربراہ کا مشرق وستا کا دورہ اقوامی متحدہ کے ہائی کمیشنر برائیل سانی حقوق وولکر ترک نے منگل کے روز مشرق وستا کا پانچ روزہ دورہ شروع کیا ہے جس کا مقصد غزہ میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران انسانی حقوق کی فلا ورزیوں پر حکومتی اغتیداروں اور سیول سوسائٹی سے بہاچیت کرنا ہے ترک نے ایک بیان میں کہا کہ قتل و غارتگری مسلسل مسائب خون ریزی تباہی غم و غصہ اور مایوسی کا پورا ایک مہینہ گزر چکا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس کشیدگی کی جڑھ ہیں اور انسانی حقوق درد کے اس بمر سے نکلنے کا راستہ تراش کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں اسرائیل کی الزامات کے بعد انڈونیشیا نے غزہ کا اسپتال فلسطینیوں کے لیے قرار دے دیا انڈونیشیا کی وزارت خاجہ نے منگل کی روز کہا ہے کہ غزہ میں انڈونیشیا اسپتال کا مقصد اسرائیلی فوج کے اس الزام کے جواب میں فلسطینیوں کی مکمل خدمت کرنا ہے کہ ہماس نے اسے حملوں کے لیے استعمال کیا ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہماس نے شمالی غزہ میں اسپتالوں کے نیچے اور اس سے ملاقص رنگوں کمانڈ سینٹرز اور راکڑ لانچز کے نیٹورک کو بے نقاب کرتے ہوئے منظم طرقے سے ہسپتالوں کو اپنی جنگی مشین کے طور پر استعمال کیا انڈونیشیا نے ہماس نیٹورک کی جانب سے ہسپتال کے استعمال کی تردید کر دی پیر کے روز غزہ میں انڈونیشیا کے اسپتال کی تعمیر کرنے والے ایک رضاکار گروپ نے اسرائیلی فوج کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ ہماس نے حملے کے لیے اس کی تنصیبات کا استعمال کیا ہے یہ تب سے اسرائیلی فوج کے اس الزام کے جواب میں کیے گئے ہیں کہ ہماس غزہ کے مرکزی اسپتال الشفاہ کتری مالی آئنت سے چلنے والے شیخ حماد اسپتال اور انڈونیشیا کے گروپوں کی جانب سے تعمیر کردہ اسپتال کو اپنی زیر زمین کاروائیوں کو چھپانے کے لیے قبر کے طور پر استعمال کر دی ملیشیا کا فلسطینی گروپوں کے حامیوں پر یک طرفہ پابندیوں کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان ملیشیا نے کہا ہے کہ فو فلسطین میں سرگرم حماس اور دیگر اس کے پسند گروہوں کے غیر ملکی حامیوں کی خلاف پابندی آئیت کرنے کی یہ مجوزہ امریکی قانون کے جواب میں یک طرفہ پابندیوں کو تسلیم نہیں کرے گا حماس انٹرنیشنل فائننسنگ پریونشن ایکٹ جس کا مقصد ان گروہوں کو بہرڑا قومی مالی آئنت بند کرنا ہے گزشتہ ہفتے امریکی ایوارن امہ اندکان نے منظور کیا تھا شمالی عراق کے ہوائیر ڈے پر مسلح ٹرون تیاروں کو مار گرایا گیا عراقی کردستان کی انصداد دہشے گردی سروس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ منگل کے روز شمالی عراق کے اربیل ہوائیر ڈے پر دو الگ الگ حملوں میں تین مسلح ٹرون مار گرائے گئے جہاں امریکی افواج اور دیگر بیرل اقوامی افواج تائنات ہیں فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ ان حملوں کا ذمہ دار کون ہے یہ عراق اور شام میں امریکی فوجیوں کے بارے میں تازہ ترین حملے ہیں کیونکہ مشرق مستہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے روس نے بوئر ایسود اور کریمیا میں یوکرین کے سترہ ڈرون تباہ کر دیئے روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس کے فضائی دفاع نظام نے بوئر ایسود اور جزیرہ نمہ کریمیا کے علاقے میں یوکرین کے کل سترہ ڈرونز کو تباہ اور ناکام بنا دیا ہے وزارت دفاع نے ٹیلیگرام میسچنگ اے پر بتایا کہ نو ڈرونز کو ایرہ ڈیفینس سسٹم نے تباہ کیا جبکہ آٹھ کو الیکٹونک وارفیر کے ذریعے روکا گیا اس سے قبل بوئر ایسود کی بندرگاہ سیوستپول کے روسی گورنر میں خائل نے کہا تھا کہ سیوستپول کے مضافات میں واقعے اندریویوکا گاؤں میں ایک نیجی گر کی چھت پر گرنے والا ملبا گر گیا جس سے اس میں کچھ دیر کے لیے آگ لگ گئی مشرق پہ بستہ کی تنازع کی وجہ سے یوکرین کے لیے جی سیون کی حمایت میں کمی نہیں آئے گی جاپان جاپان نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ میں یوکرین کی حمایت مشرق پہ بستہ کے بڑھتے ہوئے ترازے سے متاثر نہیں ہوگی جبکہ گروپ کی وزرائی خاجہ ٹوکیو میں ایک جلاس کے دوران کیف کے ساتھ ورچول باتشیت کی تیاری کر رہے ہیں جی سیون کے امیر ممالک برطانیہ کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی جاپان اور امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کا اجلاس ساتھ اور آٹھ رومبر کو ٹوکیو میں ہوگا جس میں یوکرین میں روس کی جنگ اور اسرائیل غزہ بہرال سمیت دیکھر عمود پر تبادلہ خیال کیا جائے گا مزید خبروں کے لئے وزر کیجئے www.knews.tv